دوستو ہم پھر آگئے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ کہانی کا نام ہے پیار ہی سنسار ہے جس کو لکھا ہے ارشی تھاکو جنے اور سکریٹ بھی نہیں ہو جاتا ہے دوستو یہ ہماری نئی کہانیاں ہے نئی کہانیاں ہمارے ایک چینل بند ہو چکا ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے میں پوری کوشش کروں گا اس بار ایسا کچھ نہ ہو کی آپ کو تخلیف ہو میرے چینل کا نام سناسی انساری تھا ابھی میں فیض وہی نام سے ایک اور چینل اپنے آپ بنانے جا رہا ہوں جس سے کہ آپ کو دھوننے میں آسانی ہوگی اور میں تین چینل ٹوٹل ہوں گے ایک سناسی انساری ایک لیو انساری اور ایک ایچ ایمیس انساری اس تین نام کے چینل کو میں لانچ کروں گا ان تینوں میں الگ الگ طرح کی کہانیاں ہوں گی آپ جو کہانیاں کو پسند ہو آپ اس میں دھون سکتے ہیں یا آپ کو مل سکتی ہیں اور اس کہانی کا جتنا بھی شریع جائے گا صرف اور صرف انہی کو جائے گا آشی تھاکو جی کا اور اگر کہانی سے انکم آف سوج جنریٹ ہوتی ہے اور میہ چینل اگر بند نہیں ہوتا اور انکم آف سوج میں پاس آتی ہے تو اس کا فورٹی سے تھرٹی سے فورٹی پرسن حصہ صرف اور صرف انہی کو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری بات اور دوستو ہم آتے ہیں کہانی کے سارانش پر اور دیکھتے کہانی کا سارانش کیا ہے ماہر رائے چینل جس نے اپنے دم پر بزنس انڈسٹری میں اپنی فیملی بزنس کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ کوئی بھی ماہر سے ٹکرانے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ماہر کے لئے بزنس آرز کا پاریوار ہی سب کچھ ہے اس لئے اپنے دادا جی کی کہنے پر اس نے ایک انجان لڑکی سے شادی کہنے کے لئے ہاں کہہ دی لیکن جب اس کی نظر اس لڑکی کی چھوٹی بہن رولی سے ملی تو ماہر کو رولی پیئے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تو کیا ماہر اپنا پیار حاصل کر پائے گا یا اپنے دادا جی کی کہنے پر ایک انچاہی رسطنے بن کے رہ جائے گا جاننے کے لئے سنتے رہیے پیار ہی سنسار ہے جس کو لکھا ہے آشی تھاکو جی نے سو دوستو اب ہم آتے ہیں کہانی کا پہلا بھاگ اور دیکھتے کہانی میں کیا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کا فیصل نمبر ون وہ دیکھتے کہانی میں کیا ہوتا ہے ان دور چاروں طرف افرہ تفریم مچی ہوئی تھی ناشنا کانا جور سو روپے چاروں طرف چوکا چوند ہے ارے سنبھال کر کیا بھائیہ جی دیکھ کر ابھی گر جاتا چلیے وہاں مہمان ہو کچھ تو چاہیے تو نہیں کہتے ہوئے سیما جی آگے پڑھنے لگی ناجہ نے کہاں کھو گیا یہ اپنے میں بات کرتی ہوئے سیما جی آگے پڑھ نہیں تھی اپنے میں ایسے ہی بڑھ بڑھ رہی تھی وہ لوگ یہی تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ دولہن کی ماں پاگل ہو چکی ہے ہستے ہوئے سنجھے راوٹھو سیما جی کے سامنے آگئے جی ہاں جی ہاں میں تو پاگلی ہوں تب ہی سائی چنتہ میرے سر پہنے آپ تو نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں ہاں سائی دنیا کی چنتہ تو سمہی ہے تب ہی دونوں پتی پتنی کے نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جگیاش دیوی ان کے پیچھے ہی تھی جگیاش دیوی سنجھے راوٹھو کی بہن ہے اور راوٹھو اور پریوار کی مکھیہ سیما جی نہیں جی جی میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا بس بس تمہیں کیا لگتا ہے میں اور میرا بھائی ٹائم پاس کر رہے ہیں سنجھے صبح سے باہر کے کام میں لگا ہوا ہے اور میں اس کی چاچی اس کا دادہ دادی اور موسیب پروز کا ماما اتنے رشتہ داروں کو یاد کرتے کرتے مجھے اپنی مری ہوئی نانی یاد آگئی اس پسنجھے اور ریمہ دونوں ہسنے لگتے ہیں جگیاش دیوی دونوں کو چھپ کرتے ہوئے بولی اب بس ہسنہ بن کرو اور جاؤ اور اپنا کام پورا کرو سنجھے جاؤ اور مہمانوں کو دھیان رکھنا کسی کو بھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارے پریوار کی پہلی شادی ہے کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں دار رہے سنجھے جی دی 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 میں ابھی بھی دیکھتا ہوں جگیاش دیوی سیما جی سے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ اور جیا کو دیکھو کہ وہ تیار ہوئی یا نہیں جی دی دی میں ابھی دیکھ کے آتی ہوں راٹھ اور پریوار میں جگیاش دیوی کی بات کو کوئی نہیں کرتا تھا اور راٹھ اور پریوار ہمیشہ جگیاش دیوی کو عادر اور سمان کرتے ہیں جگیاش دیوی اور سنجھے راٹھ اور چھوٹے تھے تب ہی ایک درگرکار گھٹنا میں ان کے ماتا پتا کی موت ہو گئی تھی تب جگیاش دیوی نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور راٹھ اور پریوار کے چھوٹی سی کمپنی کو سامان لے کا فیصلہ لیا دی 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 کمپنی سفلتہ بھی ملنے لگی اور راٹھ اور کمپنی اندول کی جانی مانی کمپنی بن کے سامنے آگئی اور یہ سب جگیاش دیوی کی بڑی کڑی محیت کی سفلتہ تھی جگیاش دیوی نے اپنے بھائی کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دی اور سنجھے راٹھ اور کو پڑھا لکھا کر راٹھ اور کمپنی کا باگ دور اپنے چھوٹے بھائی کو سوپ دی اور سنجھے راٹھ اور کو کمپنی راٹھ اور کمپنی اور راٹھ اور پریوار کا وارث بنا دیا اس لئے جگیاش دیوی کی اجت صرف ان کا پریوار نہیں بلکہ ہر کوئی کرتا ہے جگیاش دیوی ایک چھوٹی سی کمپنی کو سفلتہ سے آگے بڑھایا اور راٹھ اور پریوار کی ذمہ داری کے سامنے اپنا جیول میں نہیں دیکھا نہ جگیاش دیوی نے کبھی شادی کی اور نہ ہی کوئی پریوار بسایا انہوں نے ہمیشہ خود سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں سوچا اور سنجھے راٹھ اور کی شادی سیما سے کروا دی یوتو سیما جی ایک مدھیم پریوار سے تھی لیکن وہ ایک کافی پڑھے لکھی اور سمجھدار عورت تھی وہ راٹھ اور کمپنی میں جگیاش دیوی کے ساتھ کام کیا کرتی تھی جگیاش دیوی کو سیما بہت پسند تھی اس لیے جب اس کو پتا چلا کہ ان کا چھوٹا بھائی سیما کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی سنجھے راٹھ اور کی شادی سیما سے کروا دی اس سے میں کئی رشتہ داروں نے آگے آ کر اس شادی کے لیے ناراض کی دکھائی پس جگیاش دیوی جانتی تھی کہ ان رشتہ داروں کا من میں لالج بھرا ہے یہ اپنی بیٹی یا قریبی رشتہ داروں کا لکھی سے سنجھے راٹھوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ راٹھ اور پریوار کا فائدہ اٹھا سکیں جگیاش دیوی کی نظر جب میں سینہ ایک ایسی عورت ہے جو ان کے بھائی سنجھے راٹھوں کندے سے کندہ ملا کے چل سکتی ہے سیما جی بھی جگیاش دیوی کے عادر و سمان پورے دل سے کرتی تھی سیما جی نے راٹھ اور کمپنی میں کام ہی جگیاش دیوی کی کارن ہی کیا تھا سیما جی اب اپنے کالج میں تب اپنے کالج میں تھی کی تے ابھی ان کی ملاقات جگیاش دیوی سے ہوئی تھی تب وہ کالج میں ایک سمان سم محصف کے لیے اپنے چھوٹے بھائی سنجھے راٹھ اور کو ساتھ آئی تھی سیما جی کالج کی ٹاپر اور سب سے سنجھے لڑکی تھی اور اس لئے کالج کی طرف سے جگیاشہ دیوی اور ان کے بھائے راٹھار کو شروعات میں سیما جی نے ہی ان کو ہائر کر لیا تھا سیما جی کو پہلی بار دیکھتے ہیں سنجھے راٹھار انہیں اپنا منانے کے سوچ لیا تھا دل کو تو دے چکے تھے اور جگیاشہ دیوی کو بھی سیما جی نے پہلی نظر میں کافی برباوت کیا تھا اور محصف کے بعد خود جگیاشہ دیوی نے سیما جی کو راٹھار کمپنی میں انٹرویو کے لئے بلا تھا یوں تو انٹرویو کے بارے میں سنکر سیما جی بہت ایکسائیڈٹ تھی آخر راٹھار کمپنی اندور کی جانیمانی کمپنی میں کمپنی تھی وہاں کام کرنے کا سبطہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن اگر سیما جی سے بھی زیادہ خاصی کسی اور کے جیدو صرف سنجھے راٹھار کو تو وہ تو خوشی سے پاگل ہونے والے تھے سنجھے راٹھار من ہی من اپنی بڑی بہن کا شکریہ آدھا کر رہے تھے یہ بات کہیں نہ کہیں جی گیا سے دیوی کو اپنے بھائی کے چیزے مسکان بتا رہی تھی پر انہوں نے کچھ نہیں کہا جی گیا سے دیوی کے لئے کوئی چیز اگر معنی رکھتی تھی تو وہ بس اپنے بھائی کی خوشی اگلے دن سیما راٹھار کمپنی میں انٹرویو کے لئے آگئی سنجھے راٹھار اس دن کمپنی میں سب سے پہلے آگئے تھے اور بس اس کی کمپنی میں صفائی نہیں کی جی گیا سے دیوی سب کچھ دیکھ رہی تھی پر کچھ نہیں کہہ رہی تھی جب سیما انٹرویو کو ہو گیا تو جی گیا سے دیوی سیما سے کافی پرباوی تھی جی گیا سے دیوی نے ناظر سیما کی سمجھدھار اور قابل عورت کے روپ میں اپنے کمپنی میں شامل کر لیا اور یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا ایک کمپلیٹ ہوتا ہے مجھے لگتا وقت ہم اسی میں کہانی کا اپیسوڈ نمبر دو ایٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے سیما دھیے دھیے راتھار کوپوریشن میں اپنی جگہ بانے لگے تھیں جگیا سے دیوی ان کے کام سے کافی خوش تھی اور سیما جگیا سے دیوی کی اسسسٹن بن گئی اور ان کی ملاقات سنجھے راہ سور پہ ہونے لگی سنجھے راتھار سیما کو پہلی نظر میں اپنا دل دے چکے تھے پر کبھی سیما جی سے کہنے ہی پائے دھیے دھیے سیما کو بھی سنجھے راتھار کا دل سمجھ میں آنے لگی سیما اپنے پریوار کے بارے میں سب سے پہلے سوچ کرتی تھی انہیں در تھا کہ لوگ کیا کہیں گے ایک نومل لڑکی ایک پاریمی پریوار میں بزنس پر ایک نومل لڑکی نے ایک امیر پریوار کے بزنسمن کو فسا لیا اس در سے سیما نے سنجھے کو راتھار سے دوری بنانا شروع کر دی یہ بات سنجھے راتھار کو کھننے لگی تھی ایک دن سنجھے راتھار نے سیما کو اپنے دل کی بات بتا دی لیکن سیما نے سنجھے راتھار کو منع کر دی اور چپچا وہاں سے لگئیں یہ بات سنجھے راتھار کو بہت طوبی لگی لیکن وہ جانتے تھے کہ سیما کے مند میں کیا چل رہا ہے دھیے دھیے وہ بھی سیما کے وہوار کو سمجھنے لگے تھے سیما سے ٹھکرائے جانے کے بعد بھی وہ سیما کو پسند کرنا کم نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب وہ سیما سے دنیا ضرور بنائے لگے تاکہ سیما کو ان کی ویسے کوئی تخلیف نہ ہو ایک پروش تھی جگیا سے دیوی نے کسی جگیا سے دیوی کی کس نے سنجھے جی ایک بہتر اور ایک بہتر انسان کو منایا تھا وہ سیما سے بہت پیار کرتا تھا لیکن خود کو اس پر حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بات سیما کو بہت اچھی لگتی تھی وہ بھی اب دھیے سنجھے راتھار کو دل پسند کرنے لگی لیکن وہ بھولی نہیں تھی کہ وہ ایک چھوٹے پریوار سے آتی ہے جس کے نام پر وہ کبھی بھی کوئی آس نہیں آنے دے گی دھیے دیرے ان دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا کم کر دیا پر جتنا ہوتا ایک دوسرے کو انداز ہی کرتے رہے یہ بات جگیا سے دیوی کی نظر سے چھپے نارے پاہی کہ ان کا چھوٹا بھائی سنجھے اور سیما ایک دوسرے سے پسند کرتے ہیں لیکن اپنی بھاوناؤں کو دنیا داری کے قارن ایک دوسرے کے ساتھ دو جا رہے ہیں یہ بات جگیا سے دیوی کو پسند نہیں تھی اس لئے ایک دن سنجھے رہا ٹھور کو لے کر سیما جی گھر پہنچ گئے اور سیما سیما کے ماتہ پتہ سے سیما کا ہاتھ مانگ لیا ان کے لئے اپنے بھائی کی خوشی صدا کچھ اور معنی نہیں رکھتا تھا آج کا دن سیما جگیا سے دیوی کی بات مان کر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لئے چلی گئی ایک لال جوڑے میں سجی سمری پر اے انصر پہ مانگ کٹی کا ہاتھوں میں جوڑا ہاتھوں میں چوڑا سولہ سنگار پر سجی ہوئی بہت خوبصورتی ایک پچیس سال کی دو جل بنی بیٹھی ہوئی تھی جو بہت پیاری تھی جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا کہ اتنی پیاری دو جل کبھی کسی نے دیکھی نہیں تبی پیچھے سے آواز آئی جیا بیٹا تم تیار ہو گئی بولتے ہوئے سیما کمرے میں آئی جیا کا دو لہن کے روپ میں دیکھا سیما کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ ایسا پل ہوتا ہے جو ہر ماں کی آنکھوں میں آسو لے ہی آتا ہے لیکن آسو یہ خوشی کے ہوتے ہیں جب سیما نے یہ نظر جیا پر پڑتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا کٹی کا اس کے کانوں کے پیچھے لگا جاتی ہے کہتی ہے آج میری بیٹی بہت خوبصورت لگتی ہے کسی کو نظر نہ لگے جیا تو کیا مام میں اور دن سندر نہیں لگتی ہو کیا لگتی ہو پر آج تم دنہن بنی ہونا اس لئے سب سے زیادہ سندر لگ رہی ہو سیما جی کہتے ہو جیا کو گلے لگا لیا سنجے راتھا اور سیما جی کی سب سے بڑی پتری جیا ہے جس کی آج شادی ہے سیما اور سنجے تین بچے ہیں پہلے جیا دوسری رولی اور رولی کی بات چھوٹا بیٹا جے جے راتھا اور پریوار کا ایک لوتا بیٹا ہے اور گھر کا سب سے چھوٹا ہونے کے ناتے سب کا لادلا رولی اور جے ایک دوسرے بھائی بہن جیسے ہیں دونوں ہی چھوٹے ہیں اس لئے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں پر یہ لڑائی پیار بڑی ہوتی ہے جے رولی کی ٹانک ہی چھتا تو رولی بھی اسے پہچان کر پہچاننے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی جے اپنے گھر میں سب سے لادلا اور جگیا سے دیوی کا تھا اور رولی اپنے پتا کے اور اپنے پتا کی لادلی تھی راتھ اور پریوار نے کبھی بھی اپنے تینوں بچوں میں کوئی انتر نہیں کیا جیا جہاں شاند اور شرمیلی ٹائپ کی لڑکی تھی وہی رولی تیج اور اپنی بات کو سیدھی سامنے رکھنے والی لڑکی تھی اور یہ ہے بات جگیا سے دیوی کو رولی کی سب سے پسند تھی جے سب کا لادلا اور جیا گھر کی سب سے بڑی اور سمجھدار بیٹی اس لئے اپنے دونوں بھائی بہنوں کے بیچ کی مجبوط رولی اور جیک میں ہمیشہ نوک جگر ہوتی تھی تھی لیکن تینوں بھائی بہن ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے یہی پہ کہا جیا کیا بات ہے ماں آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو سیما جی کہ نہیں بیٹھا ایسا کچھ نہیں ہے بس آج تم کسی اور کی آمانت ہو جاؤ گی یہ دیکھتے ہی سوچتا رہی ہوں کہ وقت کتنی جلدی آگے بڑھ گیا جو میری ننی سی پری میرے آنگل میں کھیلتے رہتی تھی آج با کسی اور گھر جا کے اس کے پریوار کی مان سمان بڑھائے گی بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا ایک عورت ایک نہیں دو پریوار کو لے کے چلتی ہے تاکہ اس کے مائکے اور سسرال دونوں میں ہمیشہ خوشی بنی رہے یہ دھیان رکھنا ایک عورت کا ہی کام ہوتا ہے تبی پیچھے سے آواز آئی کیوں ماں صرف ایک عورت ہی کیوں اپنے دونوں پریوار کا خیال رکھنا ہوتا ہے مرد کیوں نہیں آخر پریوارت اس کا بھی ہے بیوی اس کی بھی ہے اس کے ماتا پتا بھی ہیں تو ہر ذمہ داری صرف عورت کی ہی سر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ آواز رولی کی تھی رولی آزاد سوچ رکھنے والی ہے جو صحیح وہ صحیح اور جو غلط وہ غلط یہ بولنے سے بلکل لیں ڈرتی تھی سیما جی پر لٹتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ان کی بیٹی رولی کھڑی تھی یہیں پہ کہانی کیا ہے اپیسوڈ نمبر آپ کا دو کبلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر دو کیسا لگا ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی کو احسان ایسا بھاگ جو کو سمجھ میں نہ آیا ہو آپ کو اور پرہ لگا ہو تو ابھی ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی اچھی لگئے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کو لیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے آلے اگلی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دنیا بات دوستو